یا گھر کے کام کاج بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے ایک مرد اوے 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 انہوں نے نام نہیں بتایا اتنے ڈرے ہوئے ہیں بھائی ایک مرد نہ ان لوکیشن بتائی کہاں سے بات کر رہے ہیں اور بس ایک اجنبی مرد ہے بھائی کوئی بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کے ذمہ گھر کا کام کاج نہیں جیسے جھاڑو پہنچا لگانا یا برتن وغیرہ دھونا اس بارے میں وضاعت فرمائے کہ گھریلو کام کس کی ذمہ داری ہے بہت تپے میں ہے بھائی عورتوں میں مشہور ہے کہ کیونکہ وہ اپنے شہر کے لیے اولاد دیتی ہیں اس لیے ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر کے کام کریں دیکھو بھائی نکا کا جو بنیادی مقصد ہے نا وہ نسل بڑھانا ہے ہر مخلوق میں اللہ نے نر اور مادہ کا نظام رکھا ہے نسل بڑھانے کے لیے انسانوں میں بھی یہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں نکا سے دور رہنے سے منع کیا ہے اور محدثین نے اس کی علت بیان کیے کہ اسلام میں نکا سے دور رہنا اس لیے ناپسند ہے کہ یہ اولاد کی کمی کا ذریعہ بنتا ہے تو جلد نکا کا بھی حکم اس لیے تاکہ اولاد زیادہ ہو اور پھر عورت کے بارے میں حکم ہے کہ جو عورت اولاد تمہیں زیادہ دے اس سے نکا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے تو نکا کا جو بنیادی مقصد ہے نا وہ ہے نسل بڑھانا ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی نسل بڑھے عورت بھی چاہتی ہے مرد بھی چاہتا ہے اور اس کے پھر دنیا میں بھی ان کو فائدے ہوتے ہیں اور جوانی میں بھی اور بڑاپے میں بھی اور آخرت میں تو بہت فائدہ ہوگا یہ تو آپ فیملی پلیننگ والوں نے نیچر کے خلاف چلا دیا جیسے وہ گے میریج کا رواج دنیا میں چل پڑھانا اب وہ نیچر تھوڑی ہے لیکن جو گے کے عادی ہوگئے اللہ کی پناہ ان کو عورت میں دلچسپی نہیں ہے جو عورتیں عورتوں کی عادی ہوگئے ان کے مرد میں دلچسپی نہیں ہے تو اسی طرح جو فیملی پلیننگ کے زہریلے نظریات سے ڈس گئے ان کو زیادہ بچے اچھے نہیں لگتے تو یہ فطرت کے خلاف ہے ورنہ انسان کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ اولاد زیادہ ہو قرآن مجید میں تو پچھلی امتوں میں جب اللہ نے پیغمبر بھیجے تو وہ پیغمبر ان قوموں کو بتاتے تھے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اس سے تمہاری نسل بڑھ جائے گی اللہ تمہیں بچے زیادہ دے گا تو اب آپ اندازہ لگاؤ یہ تو نسل کا زیادہ ہونا تو اللہ کی نعمت ہے قرآن نے اولاد کے بارے میں کیا کہا جس کو چاہتا ہے بیٹے ہبا کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہبا کر دیتا ہے تو ہبا گفت کو کہتے ہیں تو اولاد گفت ہے یہ پینلٹی نہیں ہے رہا یہ ٹوپی ڈرام ہے جو آج کل چل رہے ہیں کہ تربیت نہیں ہو سکے گی ان سب باتوں کہ میں اپنے بیانات میں جواب دے سکتا ہوں اولاد زیادہ ہوتی ہے تو تربیت زیادہ اچھی ممکن ہے کیونکہ بہن بھائی خود ایک دوسرے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں لا شعوری طور پر باقی تربیت نہ کرنے کا کسی نے فیصلہ کیا وہ تو ایک بچے کی بھی نہیں کرے گا بگڑ جائے گی وہ تو تباہ ہو جائے گا یعنی وہ بچے بھی بگڑ جائے گا تو اگر تربیت کی کوشش کرے گا تو زیادہ کی تربیت آسان ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کو سنبھال رہے ہوتے ہیں اور ویسے بھی بچے اکھٹے پیدا نہیں ہو جاتے ہیں اگر کسی کے دس بچے ہیں تو دسویں جب ہوتا ہے تو پہلا وہ جوان ہو کے باپ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہوتا ہے تو اکھٹے تھوڑی ہو جاتے ہیں برساتی مینگوں کی طرح تو لوگ کتانہ دیتے ہیں برساتی مینگوں کی طرح بچے پیدا کرتے رہا اور کوئی کام نہیں بچے برساتی مینگوں کی طرح پیدا ہوتے ہی نہیں ہیں دس بچے اگر کسی کے ہیں تو دسویں جوان ہو چکا ہوتا ہے پہلا جوان ہو چکا ہوتا ہے پھر دسویں مارکیڈ میں آتا ہے اور وہ جو پہلے ہو چکے ہوتے ہیں وہ کام میں ہاتھ بٹا رہے ہوتے ہیں بیٹیاں ماہوں کے ساتھ ہاتھ بٹا رہی ہوتی ہیں تو یہ سارے فضول قسم کی چیزیں ہیں جو معاشرے پر مسلط کر دی گئی ہیں رسک کی تو تنگی کا مسلمان تو سوچی نہیں سکتا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَيَّاهُمْ اللہ کہہ رہے ہیں اولاد ہم تمہیں دیتے ہیں تو روزی بھی ہم تمہیں دیں گے ان کو بھی تمہیں بھی اگر رسک کی تنگی کے خوف سے اولاد روکنا جائز ہوتا نا تو سب سے پہلے صحابہ کو حکم ہوتا کہ بچے روکو کیونکہ وہ تو اصحاب سفہ والوں کے پاس تو ایک ایک لنگیاں ہوا کرتی تھی ایک دوسرے کی طرح پشت کر کے بیٹھتے تھے وہ کہ ہمارا سطر نہ کسی دوسرے کو نظر آ جائے اتنی غربت تھی اتنی غربت ان کو جب ترغیب دیئے بچے زیادہ پیدا کرو تو آج جو انڈے پراتے صبح و شام پھوڑ رہے ہیں بچے ان کے بیکن ہاؤس میں پڑھ رہے ہیں کوئی سٹی سکول میں پڑھ رہے ہیں ان کمبختوں کو جو ہے نا نسل روکنے کا خیال ہو رہا ہے کہ کھائیں گے کہاں سے تو یہ اللہ پر بہت بڑا الزام ہے اللہ کہا گا کمبختوں تمہیں میں صبح و شام کھلا کھلا کہ میں نے اتنی رزق کے دروازے کھول دی ہزار ازاز کے گز کے بنگلے تم لوگوں نے بنا لی اور اتنا تم نے کھا لیا اور تمہیں ڈر ہے کہ آگئے اولاد کو کون کھلایا گیا یہ اللہ پر بہت بڑا الزام ہے اس لیے اس سے بولنے سے پہلے سو دوہ سوچنا چاہیے بعض یہ باتیں کرتے ہیں عورتیں کی صحت اجازت صحتیں خراب ہو جائیں گی تو یہ میں نے پورا ایک بیان اس پہ میڈیکل سائنس کی کتابوں سے حوالے دے کے جو یوکے کے نوبل انامی آفتہ ڈاکٹرز ہیں ان کے حوالے سے میں نے بتایا بورا بیان میں ریکارڈ کرا چکا ہوں یوٹیپ پہ مل جائے گا کہ عورت کی صحت بچے پیدا کرنے سے اچھی ہوتی ہے جو کنٹینیو نسل پیدا کرتی رہتی ہیں وہ زیادہ دیر تک جوان رہتی ہیں نسل روکنے سے بڑاپا آتا ہے مٹاپا بڑاپا یہ ساری بیماری ہیں نسل پیدا کرنے سے نہیں ہیں نسل روکنے سے ہیں کیونکہ نسل پیدا کرنا یہ تو نیچر ہے نا آپ نیچر پہ چلیں گے تو صحت اچھی ہوگی نیچر کے خلاف چلیں گے تو صحت خراب ہوگی تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ دلائل سے میں جواب دے چکا ہوں تو نکاح کا بنیادی مقصد نسل بڑھانا ہے یہ خوب سمجھیں اب میاں بیوی میں جب نکاح ہوتا ہے تو ایگریمنٹ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اولاد چاہیے آپ کو بھی اولاد چاہیے اب اس دوران چونکہ دونوں اکھٹے رہتے ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں تو دنیا میں کوئی بھی قوم یا دو آدمی بھی اکھٹے رہیں گے کسی حکمت سے تو وہ اکھٹے رہنے کے کچھ اصول اور آداب ہوتے ہیں مثال کے طور پر دو آدمی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں مل کے اس کے لئے ان کو سفر کرنا ہے اور چھانگا مانگا کے جنگلات میں جانا ہے مثال دے رہا ہوں اب جب وہ جائیں گے تو ان کا جو کانٹیکٹ ہوا ہے بیسیکلی وہ چھانگا مانگا کے درختوں کو کاٹ کے فروح کرنا یہ ایک مثال دے رہا ہوں کانٹیکٹ کی بیس یہ ہے لیکن سفر کے دوران وہ کیا کریں گے اپنے کاموں کو ڈیوائیڈ کریں گے کہ یار تم ایسا کرو تم جہاز کا ٹکٹ کروا ہو میں اتنی دیر میں بیگ تیار کر رہا ہوں جو ہے نا تم ذرا دیکھو کون سی ائر لائن سے جانا مناسب ہوگا یا دوسرا تم وہاں تم یہ کام کرو میں یہ کام کرتا ہوں تم وہاں چھانگا مانگا کے جو جنگلات ہیں ان لوگوں سے رابطہ کرو خلاف قانون ہے یا نہیں ہے یہ ٹینشن ہے تم اٹھاؤ میں کھانے کا اندزام کرتا ہوں تو کہیں بھی دو لوگ جب ہوں گے نا تو وہ کاموں کو ڈیوائیڈ کریں گے تو مرد اور عورت بھی جب وہ ایک ساتھ رہنے کا کانٹیکٹ کرتے ہیں نسل کے لیے تو پھر وہ کاموں کو ڈیوائیڈ ان کے کرنا پڑتا ہے اب دو قسم کے کام ہمارے پاس ہیں کچھ کام وہ ہیں جو گھر کے ہوتے ہیں کچھ کام ہوتے ہیں جو گھر سے باہر کے ہوتے ہیں تو یا تو یوں ہوتا کہ بیگم کو کہتے کہ آپ گھر کے باہر کے کام کریں میں گھر کے کام کروں گا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے کیونکہ عورت پردے کی چیز ہے اور گھر کے باہر کے کام میں محنت بھی زیادہ ہوتی ہے تو یا پھر یہ ہو جاتا کہ دونوں گھر کے باہر کے کام کریں گے تو گھر کا کام کون کرے گا پھر یا یہ ہو جاتا کہ دونوں گھر کے کام کریں گے تو گھر کے باہر کا کام کون کرتا تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی جو آپ کے داماد تھے ان کو حکم دیا رضی اللہ عنہ کہ حضرت علی گھر کے باہر کے کام کریں گے اور حضرت فاطمہ گھر کے کام کریں گی تو یہ رواہ چلا رہا ہے ہمیشہ سے یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ مرد جب گھر کے باہر کے کام کر رہا ہے تو بھائی آپ گھر کے اندر کے کام کریں تو یہ اس لحاظ سے آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ یہ ذمہ داری پوری نہیں کریں گی تو یہ دلیل دینا کہ میرے ذمہ گھر کے کام نہیں ہے یہ دلیل غلط ہوگی یہ تو پھر مرد بھی کہہ سکتے ہیں میرے ذمہ گھر کے باہر کے کام نہیں ہے خواتین کہتی ہم کوئی ماسی ہیں جو گھر میں پوچھا لگائیں تو میں کہتا ہوں آپ کے میاں کو خان سامہ رکھا ہے جو باہر سے انڑے لے کر آ رہا ہے اور دہی لے کر آ رہا ہے آپ کے کہنے پر تو جیسے وہ گھر کے باہر کے کام کرنے سے خان سامہ نہیں بن گیا تو آپ گھر کے کام کرنے سے ماسی نہیں بن گئی ہیں ہاں جو مالدار لوگ ہیں ان میں مرد گھر کے باہر کے کام نہیں کرتے انہوں نے نوکر رکھا وہ ہوتا ہے تو وہ گھر کے اندر کے کام بھی خواتین سے نہیں لے سکتے وہ خواتین جو ہے نا وہ پھر گھر میں ان کو ایک خادم لاکر رکھیں گی اس لئے فقہ نے بیان کی اگر آپ بہت کسی مالدار عورت سے شادی کرتے ہیں جن کے گھروں میں کام کا رواجی نہیں ہے انہوں نے ماسییں رکھی ہوئی ہوتی ہیں تو پھر مرد کی ذمہ داری ہے وہ بیوی کو نوکر لے کر دے وہ کوئی ماسی کا اندزام کرے تاکہ وہ وہ گھر کے اندر کے کام کرے وہ تو کیونکہ قرآن نے حکم دیا نا ان سے عمدہ طریقے سے پیش آؤ تو عمدہ طریقہ ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے کلچر بھی بتاتا ہے بعض دفعہ کہ یہ اس کے لئے تو مناسب ہے اس کے لئے مناسب نہیں ہے تو جو بڑے کروڑپتی لوگ ہیں بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی عورتیں گھر میں کام نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے اببا کے گھر میں کبھی انہوں نے کیا ہوتا وہ ماسییں رکھی ہوتی ہیں ملازمین رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ نے بڑا اونچا ہاتھ مارا آپ خود جناب دکان آپ کی پکوڑوں کی تھی شادی آپ نے کسی اونچی فیملی میں کر لی جو گھروں میں ان کی عورتیں کام کرتی نہیں ہیں سرے سے تو وہ یہ عورت کہہ سکتی ہے کہ میں گھر میں نے تو کبھی دیکھا نہیں کہ گھر میں پوچھا ہوتا کیا ہے جھاڑو ہوتی کیا ہے ہم نے تو اپنے باپ کے گھر میں ملازموں نے کام کی ہیں تو آپ بھی ملازم کا انتظام کریں ایسی صورت میں شوہر کے ذمہ لازم ہوگا کہ وہ بیوی کے لیے ملازم کا انتظام کرے ورنہ نورمل اخلاقی ذمہ داری ہے عورت کی جیسے کہ نورمل گھروں میں ہوتا ہے مرد بچارہ باہر سے رنڈے لے کر آ رہا ہے دہی لے کر آ رہا ہے جوب کر کے پیسے کمار رہا ہے عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب مرد گھر میں آئے تو اس کے لیے کھانے کا انتظام کرے اور اس کے جو ماباپ گھر میں موجود ہیں پہلے سے ساس سسر ان کی بھی خدمت کرے کیونکہ یہ نہیں کرے گی تو کون کرے گا بھائی وہ تو آپ کے لیے گھر سے باہر گھوم رہے تو آپ اس کے رشتہ داروں کو جو ماباپ ہیں کم از کم میری ذمہ داری نہیں ہے